اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیچانے سبسکرائب کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے پھر چار ملین پر چلیں گے پھر وہاں سے کم ہوئے اس کے بعد دیکھیں بڑی سی بات دنیا میں مجھے آپ کو ایک انسان بتا دیں جس کو ٹیکس دینے کا شوق کو کوئی بھی شوق سے نہیں دیتا ہے امریکہ میں بھی ڈنڈے کے زور سے قتل کو ماف کر دیں گے ٹیکس کو ماف نہیں کریں گے اور بائی دے وئے امریکہ بھی سبسیڈیز دیتے ہیں اپنی عوام کو بہت ایکسٹینسیف قسم کی سبسیڈیز دیتا ہے میں تو بائی دن نے کہا کہ ٹیکس ختم کر دو گیس کا ٹیکس چار ملین نے کہا ہتم کر دو فرانس میں سبسیڈیز ہیں انگلینڈ میں سبسیڈیز ہیں سارے جو یو این ایسی کے ملک ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ بھی تو ہو رہا ہے اپنے ملک کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسیشن دیں گے اور ہمارے لیے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کنسیشن ختم کر دو دیکھئے بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جی اس میں امیر حریب کی بات اس میں وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اس میں کیا ہے ایلیمنٹ بھی ہے کہ سرکمسٹینزز کی حوالے سے عظیم شادی صاحب عظیم صاحب ہم نے بڑی بات کر لی ہے اس وقت اگنامکس کی معیشت کی اور اقتصادی امور کی ایک آسپیکٹ جو بجٹ کے اندر خاص طرح پر کہا جاتا ہے ٹیکس کلیکشن کے کونٹیکسٹ میں وہ ہے اٹھاروی ترمیم اور کہا جاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی بجا سے صوبے اور فیڈریشن فیڈریشن نے ایک قسم کی کنفیڈریشن بنا دی ہے صوبوں کے پاس ساری طاقت ہے اور فیڈریشن مانگتی پھر رہی ہوتی پیسے اس کا کیا حال ہے دیکھئے میں اس پہ بالکل ایک اور طرح قرائے رکھتا ہوں آمدن پہ ٹیکس ہے نا پچاس دار پہ آپ نے ٹیکس لگا دیئے جو شخص ایک لاکھ روپے پنشن لیتا ہے اور پچیس سال پچاس سال پنشن لیتا ہے وہ پنشن پروفٹ اس کو آمدن نہیں ہے اس کے آپ کیوں ٹیکس لیتے ہیں اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے لیکن ابھی اٹھاروی ترمیم کا سوال یہ تھا کہ ٹیکس کلیکٹ کون کریں میں آپ کے حضرت میں حاضر ہو رہا ہوں میں پروپٹی ٹیکس کیوں نہیں دیتا آپ کیوں دیتے ہیں ٹیکس ہے نا پاکستان کا ٹیکس ہے آئین کہتا ہے سب برابر ہے تو پھر برابر کر دیجئے یہ پروپٹی ٹیکس کس کا ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کا ہے سبائی گورنمنٹ کو اکٹھا کرتی ہے اب ون فورٹی اے کے تحت لوکل باڈیز کو اختیار دے دیجئے کہ وہ ٹیکس لگائے بھی اور اکٹھا بھی کریں تو آپ کے بہت سارے معاملات خواہل ہو جائیں مشہرہ صاحب کے زمانے میں کچھ تھا بھی تھا میں کہتا ہوں جتنا اچھا وہ نظام تھا لوکل باڈیز کا اتنا اچھا پاکستان میں کبھی نہیں آیا میں تو سیونٹی نائن میں الیکشنل لڑا پہلی اضافہ لوکل باڈیز کا میں جانتا ہوں لوکل باڈیز کیا ہے لیکن ڈیپٹی کمیسٹر جو ہے وہ انتیس محکموں کا انچارج ہے اور ڈی سیو جو تھا وہ میئر کے تحت تھا پھلکل صحیح اب اٹھارے کی ترمیم کو ٹویک کرنے کی بات آتی ہے کہ اگر یہ جو تقسیم ہے جتنے بھی محصولات ہیں اس کی تقسیم کو ڈیوائیڈ کیا جائے ری سٹرکچر کیا جائے تو اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز ابجیکٹ کرتی ہے حاصل پہ پیپلز پارٹی سر دیکھیں نا بات یہ ہے کہ این ایف سی فارمولا تو پونسٹیشن میں ہے نا اس کے بعد ڈیویزیبل پول آپ کا صوبوں کا ہے جس میں شہروں کو پیسے دینے ہیں تو جب تک آپ شہروں کی لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے وہ پیسے ان کو ملیں گے نہیں لہذا کوئی حکومت چاہتی نہیں کہ ان کو مضبوط کریں اور وہاں پر ٹھیک الیکشن ہو اگر ٹھیک الیکشن ہو جائیں اور ٹھیک میر اور نازم اور جو بھی آ جائیں چیئر میں آ جائیں تو وہ خود ہی پیسے لے لیں گے جس طرح صوبہ مرکز سے لے لیتے ہیں نہیں ایک 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 میں آپ کا دیتا ہے اور وہ خاص طرح پہ یہ ہے کہ فاتہ کی جب مرجر ہوا اس کے بعد اس کے لیے فنڈز چاہیے تھے اور پروینسے سے کمیٹمنٹ کی گئی پروینسز نے کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے اندر ہمیں کافی مسئلہ ہوا کیونکہ پروینسز مین کلیکٹرز ہیں فیڈریشن اب نہیں ہے تو اس کے اندر پھر ہمیں جو ہے فیڈریشن کو مانگنا پڑتا ہے سر نہیں ایسا نہیں ہے میں نہیں اس بات سے اتفاق کر رہا اب بھی فیڈل گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں پروینچنل گورنمنٹ کے کم ہیں اگر زیادہ ان کے ہوتے تو این ایسی نہ ہوتا بدل گیا ہوتا این ایسی کے ذریعے پیسے جاتے ہیں چلے بلکل صحیح پی جے میر صاحب اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیں گے پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہے خاص طرح پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہوتی ہے پرویوٹیزیشن کی بات ہوگی تو ہمیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل انٹریسٹ آ جاتی ہے اٹھاروی ترمیم کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہونے لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر سیاست آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے دیکھیں ایک تو امیجیٹلی جو کورومن آپ کو چاہیے ہم سب کو چاہیے پاکستان میں آہ اگر کئی لوگ مجھے اتفاق نہیں کریں گے آہ نواز شریف نے ایک شروع کیا تھا وہ کہہ کہہ کرز اتارو ملک سوارو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی طرح پلائن نہیں ہوا تھا آج وہ اگر آج آپ کر دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے جو پرابلمز رہنا وہ ریزولٹ ہو جائیں گے یہ بڑا اچھا ایک پلائن تھا جو کہ صحیح طرح چلتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی کنٹرول وہ بھی تو آپ کے کرزوں کے لیے تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فنڈ کر دیا جا اور لوگوں سے کہا جائیں کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں سر دو ایکزامپلز ہیں ایک تو آپ نے خود ایک ذکر کر دیا اور دوسرا ابھی ریسنٹلی ڈیم فنڈ بنا تھا کی طرف سے بہت زیادہ ہی گی باقیوں کی طرف سے نہیں ہاتی پھر اس کا طریقہ یہ ہی ہو جاتا ہے کہ کرز اتاروں ملک سمواروں کے اندر فنانشل ایمیجنسی لگا دی جائے جس کے اندر فارن کرنسی اور ٹریزرورٹ کو سیز کر لیا گیا تھا اب اس طرح کا کام تو آج نہیں ہو سکتا نا پھر ایکانومی خراب ہو جائے گی تو ٹیکسیشن is the best solution is it not نہیں بالکل ٹھیک ہے but you see we are a very unique sort of a place. Very unique country. آپ ساری عمر آپ کے ایک black economy چلتی رہی ہے جس کو اب آپ نے curtail کر دیا because of FATF. آپ اس کو gradually streamline کر رہے ہیں. Don't forget that. It's a slow process. It's not going to be finishing overnight. So آپ نے remedies لینی ہے on a long term basis. Short term basis پہ ٹانکہ پٹی پہ نہیں لینی. آپ نے لمبا سوچنا ہے اور لمبے سوچ کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ آپ gradually on the line آو گے. اچھا آپ ایک بڑی بڑی اچھی بات کی آپ نے آگلی ہے جب عظیم چوزی صاحب نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں. جب ما شاء اللہ تمام پر لیٹکل پارٹی صاحب کے دوست ہیں ان کو کنمنس کر دیں کہ کٹھے بیٹھ جاؤ اور ایک جہرے چارٹر آف اکانومی کر لوگا اگلے دس سال تک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو implement کر لیا جائے. Is this a possibility کیونکہ اس وقت لگتا ہے کہ عمران خان صاحب تو تیار نہیں ہے بات سننے کو. فرخ I've always tried behind the scenes and I think Azeem Chaudhary صاحب کو بھی پتا ہے کہ I've always tried behind the scenes without getting any recognition or anything کہ ہمیں national cohesion چاہیے ہمیں national unity چاہیے یہ بہت ہو گیا ہے کب تک ہم شاہست کرتے رہیں گے کب تک اچھے اسے playing game ڈالتے رہیں گے اب آپ کے پاس time آگیا ہے to move on اب آپ کی وہ جو جنگیں ہیں وہ جو یہ arms evolution نہیں ہے آپ کے پاس economic جنگ ہے اس کو ہم نے fight کرنا ہے اور یہ ایک ہی طریقے سے فرح ہوگا کہ جب ہم سب ایک table پہ بیٹھیں گے اور یہ جو political point scoring ہے نا جی وہ یہ کر گیا وہ یہ کر گیا cut the commercials out. آپ focus کریں عوام کے اوپر focus کریں اور سوچیں صرف آپ سوچیں کہ یہ جو باہر چپڑاسی ہے station کے باہر کھڑا کہیں بیس پچیس ہزار روپے میں یہ یہ کیا زندہ رہ سکتا ہے ہم بالکو نہیں رہ سکتا کیوں اس کے school کی peace نہیں دے سکتا ٹھیک ہے کیا مطلب ہے جہالت پہ ہم جائیں گے وہ بچہ نہیں پڑے گا وہ mechanic ہیں بن جائے گا اور آپ کی ساری فہم بھی تباہ ہو جائے گی سب سے پہلے قومیں بنانی ہے education کو مفت کرو سب کو مفت کرو یہ جو مہنگی education ہے سستی کرو سر بھئی مستہ ہے نا پی جے میر صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کہتے ہیں نا reforms کی تو اس کے اندر زیادہ تر reform جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ حکومت کے مزید خرچے کی ہو رہی ہوتی ہے اگر school مفت میں ہوں گے تو زیری بات ہے کہیں سے تو پیسہ آئے گا اور پھر جو مجھے مجھے ایک چیز بتائیں آپ کا جو teacher ہے وہ تین جگہ جا کے کام کرے گا وہ کون سا جنرل پیدا کرے گا وہ کون سا وزیراعظم پیدا کرے گا ٹھیک ہے وہ کون سا quality انسان پیدا کرے گا وہ بچارہ خود بھوکا نگا بچارہ چار جگہ جا کے ٹیوشن پڑھا کے اس کی school کے اندر تلخواہ کوئی نہیں ہے وہ کیا بنائے گا state women آپ کے کیا لوگا آپ کے بدل کیا اور خوبت والے پیسے کہاں سے لیتے ہیں موسیقا